بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ اللہ سمیت کرتے ہوں آپ سکھوں گی پیارے ویورڈز آج میں آپ کو دکھانے جاری ہے اپنا گارڈن یہ دیکھیں یہ میرے پاس سبس مچھی ہے میں ان کے آپ کو ٹپس دوں گی کہ اس کو کیسے لگاتے ہیں اس کی کیسے کیئر کرتے ہیں اور ان کی صفائی کیسے رکھتے ہیں اب دیکھیں یہ ان کے پاس سارے پتے گرے ہوئے تو یہ میں صاف کر لوں گی اور یہ میرے پاس آئرہ بیل موتیا وائٹ پولو والی اس کی گھٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کی گروئنگ کیسے کرتے ہیں اس کو کس طرح اس کی کیئر کرتے ہیں یہ میں سب آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس چماٹر جو میں نے جنوری میں لگائے تھے میں نے کیسے ٹماٹر لگائے ان کی پنیری کیسے بنائی پھر ان کو اتار کے لگایا کیسے یہ دیکھیں یہ سب آپ سے شیئر کرنے والی ہیں یہ میں آپ سے سب شیئر کرنے والی ہیں یہ دیکھیں یہ اینار کا پودا ہے اس کی کیسے کیئر کی جاتی ہے اس کو کیسے سنبھالا جاتا ہے یہ سارے چیزیں ہم آپ سے شیئر کرنے والی ہیں یہ دیکھیں یہ گلوک صرف زیادہ تر عورتوں کے لئے ہیں ایسے تو جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ سب مرچی کے پودے ہیں ان کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے ہیں بہت ہی نازف سے ہیں لیکن انہوں نے ابھی سے ہی اپنا کام سارٹ کر دیا ہے اور مجھے باہر سے کچھ لینا نہیں پڑے گا تو میں ان سے ہی توڑ کے ایوز کر لیا کروں گی یہ دیکھیں یہ دھنیا ہے میں نے پوری سردیو میں ان کو استعمال کیا اب یہ پھول اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ایلو ویرہ جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی گروت کیسے کرتے ہیں میں یہ آپ کو بتاؤں گی اب یہ میرا فرسٹ بلوگ ہے جیسی میں اب یہ چیزیں نئے پودے لگاؤں گی آپ سے شیئر کروں گی کہ پودے کس طرح لگائے چاہتے ہیں پودوں کوئی گیر کس طرح کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ پیاس ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہیں دھنیا اٹھا رہا ہے یہ میں کبکٹی یہ دیکھیں سبز مچی کھول اور یہ ہے کچنار کا پودا پودا کچنار کا پودا یہ ابھی باہر بیشنے والے آئے ہیں کہ میں اس کو ایک ہفتہ پہلے لگائے ہیں اور یہاں پہ ہے دن کا راجہ ابھی ان کا سیزن ہو رہا ہے یہ مارچ کا مہین ہے تو سیزن ابھی یہ کچھ دنوں میں پھول اٹھائے گا یہ دیکھیں یہ میرے دھنیا مجھے کبھی ہوں باہر جانے کی بہتری کرتی میں پود ہی اپنے گھر میں اگا لکی یہ دیکھیں یہ اینار کا پودا ویری نائس یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے گھر کے اندر لگا کر رکھ دیئے تاکہ مجھے کسی بیوہ کبہ جانے پی جرورت نہ پڑے مجھوانے کی اب یہاں پہ آتے ہیں یہ ہے گاوہ امروٹ یہ دیکھئے انہوں نے نگاوہ اٹھایا ہوا ہے چھوٹے سے پہتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے انہوں نے نگاوہ اٹھا لیا ہے اتنا چھوٹے سے پہتے ہیں ابھی تو خود دیئے بچے یہ دیکھئے یہ ہوگے مالتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پھل اٹھایا ہوا ہے اب ان کا سیزن ہے مہینہ ہے ان کی کیا کیسے کرتے ہیں یہ بڑے کیسے ہوتے ہیں ان کو ہفاظت کے بھی رہے دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو کیا کریں گے یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے زمین خودوائی ہوئی ہے تو کل ہی خودوائی ہے پھر واپس سے رین آگئی ہے جس کی جیسے کافی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے پھر میں آگے پودے لگاتی اور آپ کو دکھاتی سبزیں کے پودے لگاتی کدو کریلا اور پیتھا اس کے علاوہ جو بھی سیزن کی سبزی ہوتی ہے بھنڈی بغیرہ تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہے یہ اپنے گھابے میں نے گھٹی ڈال دی تھی تو یہ عام ہو گیا اس کو پیون کرایا یا نہیں پیون کلم کروایا تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہے ہیں یہ چھوٹا سا پہتا ہے کہ میں نے اس کو پیون کروا لیا یہ دیکھیں کبھی کبھی اللہ کی قدرت اچھی بھی ہوتی ہے تو میرے جب اس کو بھی یہ جہا ہے اللہ کی قدرت دیکھیں میرے گھر میں خدیش رہتی اچھوٹ اے جایا تو اس کی بھی میں نے کیر کی یہ خود ہی ایک سال کے عمر بڑا بھی ہو گیا اور اس نے پھل بھی اٹھا لیا یہ دیکھیں اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا تو بہتی ایزی ہے یہ خود ہی اوگ جاتا ہے ایک سال کے اندر یہ پھل بھی اٹھا لگتا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے یہ دیکھیں میں نے جامن ڈالا گھر میں تو یہ پودا ہو گیا یہ دیکھیں اس میں بھی خالے کھایا ہو گیا یہ بھی بڑا ہو رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی اور ان کو لگانا سکھاؤں گی آج کے لیے اتنا کافی آپ کی سپورٹ کے لیے مجھے ضرورت ہے آپ مجھے سپورٹ کریں اور آپ کا تھنکی سپورٹ کریں اور اس طرح کی چیزیں گھر میں کیسے لگایا جاتی ہیں سپیشل جو ہیں عورتیں وہ اپنا گھر میں ٹائم کیسے گزاریں کس طرح اس کو سالف کریں کہ گھر میں ہر چیز آپ کا اویلیبل بھی ہو جائیں اور کوئی مسئلہ بھی نہ ہو آپ اس کی تیاری کیسے کریں گارڈنگ کیسے کریں یہ سارے کرسی آپ کو دونے والی ہوں لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے یہ میرا صرف انٹرڈکشن تھا تینکیو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اسلام علیکم